کوئی کسی سے بول رہا ہو ہم زیادہ پیاسے ہیں ہم کو پہلے پانی دے دو ہمارا کرے جام ہمارے پیاس کے پڑھا جاتا ہے کوئی کہہ رہا ہو کہ نہیں ہم سب میں چھوٹا ہمی حصر ہے وہ زیادہ پیاسا ہے پہلے اسے پانی پلا دیں گے ہاں عباس آ رہے ہیں مشکیزہ آ رہا ہے پانی آ رہا ہے ہاں پانی اب نہیں تو کب آئے گا عباس نے وعدہ کیا ہے پانی آئے گا اب علم کو جنبی شوی خرامہ خرامہ علم آگے پڑا خیمے سے خریب ہوتا گیا لیکن ایک جھکا لگا عباس کے اپنے کل امر کو تھان گیا سمجھ گئے کہ کیا گزر گئی ایک ظالم گوڑے کے آگ میں ایک خورمہ کے درخت کے آگ میں اپنے ہاں کو چھپا کر ایسا ضرب گیا کہ عباس کا سیدھا ہاتھ منخطے ہو گیا علم سیدھے ہاتھ سے باہی ہاتھ کی طرح پایا امام حسین نے کمر تھامی اب اس کے بعد علم آگے پھر خیمے کی طرف جا رہا ہے علی کا یہ شیر دداوار ہاتھ کے منخطے ہونے کی کوئی پرواہ نہیں کیا کہا کہ آخا وہ تحیخی آپ کی نصرت کروں گا جس بہتدور کو اپنی ہاتھوں پر اپنی بہتدوری کا داروں مدار ہوتا ہے آخا روز خیامت تک کہ ایتاعت کی ایسی تفسیر کوئی پیدا نہ کر سکے گا کہ دونوں ہاتھ آپ پر سے نصار کر دلنا آئے تھوڑی دور آگے ہوئے تھے پھر انہوں کو جنبی شوی امام حسین سمجھ گئے کہ عباس میں کیا گزری اب اس کے بعد اپنے داتوں سے مشکیزے کو ہمائے کیا تھاما کہ کسی اس لئے چاہتے ہیں کہ پانی پہنچ جائے اب پاس کا باہ بادہ وفا ہو جائے بچوں کی تصویح ہو جائے مرخیمے کی سبت اندھ کچھ دیر رکھنے کے بعد چلنے لگا ایک شقی نے ایک طرق تیر سے ایسے مشکیزے کو چھیدہ ہائے مشکیزہ چھد گیا پانی اب پاس کی نگاہوں کے سامنے بہتے اب پاس کے جسم تک اب تک کے خوب بہرات ہاں اب پاس کی امت بڑیوی تھی لیکن جار سے ایک پانی بہ گیا اب پاس کی آس توٹ گئی ایک مردے میں اپنے آپ کو فوج کے درمیان میں ڈال دیا اب جو بھاگے ہوئے تھے خریب آ کر ایسے ایسے جملےوں سے دیواز آری کرتے تھے اے عباس آپ کے دست بازو پہ پڑی نا سانا وہ دست بازو کدھر چلے گئے اے عباس آپ کی طاقت تو بڑا سام تھا اب آپ ہم سے لڑتے کیوں نہیں کوئی تیر برساتا تھا کوئی تیر پیشانی پہ کوئی سر پہ کوئی سینے پہ ایک نائزہ ایسے لگایا گیا ہائے وہ عجیب شہید ہے جو بھی شہید دیورے سے کہے لو کہ نیچے آتا فطری عمل ہے کہ ہاتھوں کو پہلے دیکھتا ہائے بابو الہوائے کیوں کہ زمین پر آئے موں کے بنا آپ سمجھ سکتے ہیں کیا گزر گئی ہوگی ایک شخیق خریب آیا گزرانی سے عباس کے سر پر ایسا وار کیا ہائے عباس کے سر شگاہتہ ہو گیا دو آنکھوں میں خون بھگیا جب امام حسین کو سلام آخر کیا امام حسین گھوڑے پر سوار ہو کے اب عباس کی خیریت کے لیے چلے تو دور سے ایک ہاتھ نظر آیا ہاں امام حسین ثبت کے یہ میرے بازو پر آور میرے بھئی عباس ہی ایسا ہی ہے کہاں ہی ایسا ہو سکتا ہے کچھ گاہ آگے ملے باہا ہاتھ دیکھا اب جو خریب پہنچے تو کیا دیکھا عباس پراد کے کنارے لیٹے ہوئے ہیں رمہ پر آور جان موجود ہے خریب پہنچے اپنے ید تطہیر سے عباس کے ہاتھوں پر چہرے پر ہاتھ پھیلا بے جاز ان کی آنکھوں سے نور آ گیا ایک مرتبہ آنکھیں کھولی تو اپنے آخا و مولا کے چہرے پر مکہ پڑی انتہائی تبستم چہرے پر آیا تھا وہ نورانی چہرہ لیکن امام حسین کو اتنا کہہ سکے کہ آخا و مولا ابھی میں میرے ناشر کو خیمے میں نہ پہنچائیے علماء نے اس کتابے کی اس لیے کہ میں نے چھوٹے چھوٹے بچوں کی آس کھوٹ گئی پانی میں ہی پہنچا سکا میرے آنکھا میرے ناشر کو یہی چھوٹ دیجئے دوسری تابیر یہ کی ابھی پہنچ کی اکثریت تو یدی معلوم تھا کہ اب پاس نے شہدت پانی ہے ایسا نہ ہو کہ اشتیا کی جسارت بھر جائے اور آپ کی پر حملہ کرنے میں جلت کریں لہٰذا یہی چھوٹ دیں امام حسین سے گھتا گو کر رہے تھے ادھر ابباس کی ادھر پرواز کر گئی امام حسین کے خلبِ متحر پر جبباس کی جدائی کا صدمہ ہوا ان کلمات کے لئے آقا امام حسین نے اظہار پانایا اے بھئی اکباس اپنے بازوں برابر جہان پرزن کے لاشے کو اٹھایا میری کمر سیدھی تھی اے بھئی اکباس اے بھئی اکباس اے بھئی اکباس تیری موت میں کمر کو توڑ دی ارے اکباس میری چاہرہ چارہ مزدود ہو گئی گویا حسین نے اپنے جسم میں سوک محسوس کیا اب خون میں بھرا ہوا پھرے راہ مشکیزہ لیے ہوئے چھتا ہوا اب جب چلے پھر بچوں نے دیکھا تھوئی دیر کے بعد آس پھر من گئی ہاں بھاس آ رہے ہیں اب بھاس آ رہے ہیں جب قیمے کے خرید پہنچے تو اب کہنے کی جو رب نہیں بھی ہاتھوں سے مشکیزے سے وہ خانی کو صرف گر گر کر توڑنے لگے جب قیمے میں پہنچے تو اب بھاس نہیں تھے اب بھاس کے خون سے بھرا ہوا پھرے راہ لم تھا خوشکوک مشکیزہ تھا آواز دی کہ اے زہنے میں امہ کو سمائی ہے اور مجھ بیکرس کو میرے بھائی اب بھاس کا محسوس دیجئے وہ میری نسرت میں ہاتھ کٹائے میں وہ ہاتھ کے گنارے عرام کر رہے ہیں وہاں بھاساں وہاں مصیبتاں وہاں مربتاں ıı اللہ 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 شہدائی کربلا و سید شہدائی کربلا این ذکر قلیل کو قبول کرلائی میرے مالیب آزاد علی کی آخری انیان سنگوزر رہے ہیں باتو پیلے بابل حوائج باتو پیلے تعلیمات شہدائی کربلا ہماری جمعی قوم کو تران لیویر کی تعلیمات زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق کا ہم سب اخلاق فاضلہ و کریمہ پیدا کرنا بابلیار تمام مومنین میں اتحاد اتفاق عظیم اتا کرنا سارے مسلمان جہاں جہاں عصر زمین پر آبار ہیں تمام مومنین پشمول ہمارے مراجع کرام علوم اعظام مقامات مقدسہ کی زیارتِ عطاعتِ عالیات کے لیے جو جو رہے ہیں ان کی اولاد کو ان کو ان کی جان مار عزت و عارو کی حقابت کرنا جو جو مومنین میں بیمار ہیں بلخصوص حاضرین مجلس میں جو بیمار و علیل ہیں وہ مومنین جو ان کے متعلقین میں علیل اور بیمار ہیں پر تو فیلے شہدائی کرنا جسمتِ متلخے عباد اللہِ حسین ان سب کو شپاہِ کاملہ و سیح کیا دیتا ان کو نافگارہ نگاہوں کو امورِ جمالِ حضرتِ عبادی رسل سے روشن و حنوظر فرنا آپ کی خدمت میں معروضہ ہے کہ ترکی مجلس بھی اگر آپ حضرات بروقت تشریف گئے تو وہاں پہ شکر ہو جائے گی اقتتامی مجلس ہے ایک پرسے کی مجلس ہے مہدان سلسلے کی آخری مجلس ہے دیئے ہوئے مضمون کی کچھ حصہ بیان کے جاگر چونکہ پرسا دینا ہے امامِ حسین کی دکھیاری ماں کو نہیں مغرور ہمیں مجلس نصیب ہو پرسا دینا نصیب ہو یا نہ ہو کتنے ایسے تھے سارے گزشتہ ان مجلس میں آتے تھے لیکن اب اس دنیا میں موجود نہیں ہیں آغازِ محرم میں موجود تھے لیکن اب وجدہ ہو گئے ان سب کے لیے بھی بطور خاص اور تمام جو یہاں مومنین موجود ہیں ان کے متعلقین اور بانیانِ مجلس ان کے متعلقین جنہوں نے بھی اس میں شکر سے تعاون کیا یا اور کوئی زاویہ سے تعاون کیا ان سب کے دلی مقاصد ہیں افتاق و مرا فرما ان کے متعلقین کو ایک مردبے سورِ حمد تین مردبے سورِ قلواللہ اور اہل کی تلاوات سے آپ سب ان کو بخشنے ہیں آمانِ آشورہ انشاءاللہ تعالی بھروزِ آشور جو صبح دس بجے ٹھیک شروع کر دیے جائیں گے جو حضرات اجتماعی آمان بجا رہنا چاہتے ہیں یہ خقیر بھی وہیں آمان بجا لائے گا آپ ہی کہ ہمرا پرسے کی مجلس ہوگی آمان ہوں گی باز آمان موازز ہو رہن ہوگی اور پھر اس کے بعد آمان کے اختتام ہوگا معروضہ یہ ہے کہ باوجود سجدگائیں ہوں گی لیکن پھر بھی اگر شروع کا اگر زیادہ آ جائیں تو محرومی سے اپنے آپ کو سجدگا کی محرومی سے بچانے کے لیے اپنے ہمرا سجدگا رہے ہیں تو زیادہ بہتر ہوگا باوجود آئیے تاکہ تمام وقت آپ کا عبادتوں میں گزرے انیس آخر میں ہمارے شفیق مندر جناب صرف محمد عریف صاحب کا تو میں اپنی جانب سے آپ کے بھائی کی جانب سے انتظامیہ کی جانب سے تہیدل سے شکر گزار ہوں آپ تمام مدرات کے تہیدل سے شکر گزار ہوں جس نے اس حقیر جاہل کی کنگلی صاحب تھی باوجود مجالی سامات پر مانے کے لیے تشکر گئے اور عربائی کے حق میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ صد و صد صد ان کو ہمارے سروں پر صحت و حافیت و سلام دیئے ایمان کے ساتھ سلامت رکھے اور مجالی ساتھ آٹھ نو آج اور کل بھی اسی مقام پر انشاءاللہ بہت کم ارسے کے بعد مرتب کچھ ہی دیر کے بعد مجلس کا آواز ہوگا اس مجلس کو مولانا مولی منور آخا منور صاحب خبلہ مخاطب پرنائیں گے آپ اس مجلس میں ضرور شدت پرنائیں بانی آنے مجلس کی آپ سے حصت دعا ہے عجل مولانا یعصا ہے بسم موسیقا موسیقا خدوطاً سیدی و مولا آیا یا حضرت و فضل حفاظ ببنی امیران و بلین و سید و حصیب السلام علیکم و رحمت اللہ علی و مردان السلام علیکم یا ویلو و ربان مویند و فائل و فقران حضورتان یا بل حضن یا ری اپن مردان السلام علیکم و رحمت اللہ و مردان السلام علیکم یا و تعالی و فقران حضرت و رحمان ملحر لإمان إمام سحر و مردان اللہمان 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 من فبرد بل سبان عجل اللہ و تعالو فردان عجل اللہ و تعالو و خمجر موسیقی 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 موسیقی